اسلام علیکم سرونٹس آج آپ کا ٹاپک ہے ہڈی ٹوٹنا یعنی کہ فریکچر کس وجہ سے ٹوٹ رہی ہے اور ہڈی کی ٹوٹنے کی اقسام یعنی کہ فریکچر کی ٹوٹنے کی اقسام یہ سارا آج آپ نے اس ٹاپک میں پڑھنے کسی چوٹ زب یا کسی بیماری کے سبب ہڈی ٹوٹنے کو فریکچر کہتے ہیں اس میں آپ کے پاس ہڈی کا ٹوٹ جانا ہڈی کا تسلسل منکتہ ہو جانا ہڈی میں درار پڑھنا ہڈی میں خلا پیدا ہونا یہ ساری چیزیں کس میں آ رہی ہیں فریکچر میں یعنی کہ ہڈی ٹوٹنے میں ہی آتی ہیں یہ سب حالتیں فریکچر کلاتی ہیں اب اس میں جو آپ کے پاس وجوہات ہو سکتی ہیں وہ ساری منشن کی ہوئی ہیں ہڈی پر برائرہ زرب سے حادثات میں گولی لگ جانے سے وزن پتھر وغیرہ گٹنے سے اور چھوڑی ٹوکے وغیرہ سے جو بھی آپ کے پاس ریزن ہوگی وہ ساری ساری اس میں انکلوڈ ہوں گی یعنی کہ ہڈی ٹوٹنے میں اب اقسام کون کونسی ہیں پہلی آپ کے پاس سادہ یا بند فریکچر یعنی کہ سمپل اور کلوزڈ فریکچر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہڈی آپ کے پاس دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس میں کوئی زخم نہیں بنتا ہے اور ٹوٹی ہڈی نظر نہیں آتی اس وجہ سے ہم اسے کیا کہتے ہیں کلوز فریکچر کہتے ہیں یا بند کہتے ہیں آپ کے پاس سادہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو کیوں کیونکہ سمپل آپ کے پاس ہڈی دو ٹکڑوں میں ٹوٹ رہی ہے اور کوئی زخم نہیں باند رہا اس کے بعد آپ کے پاس کمپاؤنڈ اور اوپن فریکچر مرکب یا کھولا ہوا فریکچر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہڈی دو ٹکڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ جو ازلات اور جیلد ہیں وہ بھی زخمی ہوتے ہیں اور فریکچر جب شدید ہوتا ہے تو ٹوٹی ہڈی نظر آتی ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں اوپن بھی کہتے ہیں اور ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بلیڈنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے کمپلیکیٹڈ فریکچر یعنی کہ پچیدہ فریکچر اس میں ہڈی ٹوٹنے کی پچیدہ حالت ہوتی ہے مطلب ہڈیاں ٹوٹتی ہیں اور عذابی زخمی ہو رہے ہیں کھوپڑی میں فریکچر ہو تو دماغ زخمی ہو جاتا ہے اور سینے کی ہڈی کے فریکچر کی صورت میں تلی جگر اور پھپڑوں پر دباؤ آتا ہے اس کی وجہ سے ہم اسے کمپلیکیٹڈ فریکچر کہتے ہیں مطلب ہڈی کے ساتھ آپ کے پاس جو اندر کے عذاہ ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں ہڈی چور چور ہونا کمیوٹڈ فریکچر اس میں آپ کے پاس ہڈی دو ٹکڑوں میں جیسے ہم نے اوپر والی دو ٹائپ سے میں پڑا تھا ویسے نہیں ہو رہا بلکہ زیادہ پیسز ہو رہے ہیں اس کے تو ہڈی کے بہت سے ٹکڑے ہو جاتے ہیں ہڈی کے کم سے کم تین یا اس سے زیادہ ٹکڑے ہوتے ہیں نامکمل فریکچر انکمپلیٹ فریکچر اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس اس میں ہڈی مکمل طور پر نہیں ٹوٹتی بلکہ جس بھی طور پر ٹوٹتی ہے اور ٹوٹ کا ٹیڑی ہو جاتی ہے سب ٹینی نمہ ہڈی یعنی کی گرین سٹیک فریکچر اب یہ کس صورت میں ہو رہا ہے کہ جب بچوں کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں اس صورت میں ہوتا ہے یہ فریکچر مومن بچوں میں ہوتا ہے بچوں میں ہڈیاں نام اور لچکدار ہوتی ہیں اس وجہ سے کسی دباؤ کی بنیابر ہڈی درخ کی سب ٹینی کی طرح تڑک جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب اس کے ایون ساؤنڈ بھی آتا ہے اور ہمیں آواز سنائی دیتی ہے اس فریکچر میں ایکس رے سے معاینا کریں تو ایک لکیر سی دکھائی دیتی ہے یہ فریکچر زیادہ تر کیا ہوتا ہے ریڈیس یا کلیویکل بون میں ہوتا ہے کلیویکل بون جو آپ کے پاس ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے ریڈیس بون جو آپ کے پاس بازو میں آتی ہے پیتھولوجیکل فریکچر کیا ہوتا ہے پیتھولوجی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے سٹڈی آف ڈیزیز جب ہم سل کے اندر بیماری کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں پیتھولوجی تو اب یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہونے والا فریکچر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب مریض میں کیلشم کی کمی ہوتی ہے یا ہڈیوں کی سوزش ہوتی ہے تو ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں ہڈیاں کیا ہوتی ہیں تھوڑا سا بھی سٹریس یعنی کہ دباؤ برداشت نہیں کر پاتی ہیں ہڈیوں کے کینسر میں بھی یہ حالت ہو سکتی ہے بڑے افراد میں ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں خواباتین میں ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے جب ہارمون ڈس بیلنس ہوئے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہڈیاں بھیگ ہو کے ٹوٹ جاتی ہیں تناہوں کا فریکچر یعنی کہ سٹریس کی وجہ سے جو فریکچر ہوتا ہے فوجیوں کے پاؤں میں اکثر اس طرح کا فریکچر ہوتا ہے مسلسل طویل پریڈ اور لانگ مارش بغیرہ اس کا سبب ہو سکتے ہیں لہراتا ہوا فریکچر یعنی کہ سپائرل فریکچر اس میں ہڈی لہرانے کے انداز میں ٹوٹتی ہے یہ فریکچر ہڈی کے گلائی میں گھومنے سے ہوتا ہے تیتلی نماؤ فریکچر یعنی کہ بٹر فلائی فریکچر اس کو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہڈی ٹوٹنے کے بعد جو شے بنتی ہے وہ تیتلی جیسی ہوتی ہے ہڈی کا ہڈی میں گھوز جانا یعنی کہ کمپیکٹڈ فریکچر اس میں جب ہڈی ٹوٹتی ہے تو وہ ٹوٹ کے آپس میں ہڈیاں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے گھوز جاتی ہیں آپس میں کہ ان کا سرہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے یہ بھی ایک پچیدہ صورت ہوتی ہے جسم کے مختلف حصوں کا فریکچر گردن کی ہڈی ٹوٹنا کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹنا بازو کی بہرونی ہڈی ٹوٹنا اب یہ آگے مختلف اقسام کہ آپ کو فریکچر بتائی ہوئے کہ کہاں کہاں پہ فریکچر ہو سکتا ہے ٹائپس آف بون فریکچر ٹائپس بتائی ہوئے ہیں ٹرانسورس لینئر نون ڈسپلیسٹ سپائرل آپ نے پڑا ہے گرین سٹیک پڑا ہے کومیونٹیٹ پڑا ہے اچھا اب یہ انسپائریشن اور ایکسپائریشن کی صورت میں آپ کے پاس ہڈیاں ٹوٹنے کی بتائی ہوئے ہیں کہ کیسے آپ کے پاس ٹوٹیں گی انسپائریشن جب ہم سانس اندر کی طرف لیتے ہیں اور ایکسپائریشن جب ہم سانس باہر کی طرف لیتے ہیں انسپائریشن تو ہمارے پاس جب ہم انسپائریشن یعنی کہ سانس اندر کی طرف لیتے ہیں تو آپ کے ڈائیہ پیر یعنی کہ جو آپ کے پاس پسلیاں ہیں وہ اندر کی طرف کو جاتی ہیں ایکسپائریشن بھو ریلیکس ہوتی ہیں اور باہر کی طرف آتی ہیں اب آپ کے پاس ہے فریکچر کے اسباب ہڈی ٹوٹنے کے اسباب کون کون سے ہو سکتے ہیں کہ برائے راست دباؤ ہو سکتا ہے بلواستہ دباؤ ہو سکتا ہے یعنی کہ ڈائریکٹ میکینیکل پریشر اور انڈائریکٹ ڈائریکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ برائے راست دباؤ پڑنے سے بھی فریکچر کوئی فریکچر ہو سکتا ہے کوئی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے ہڈی پر کوئی چیز گر سکتی ہے تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے بلواستہ کیا ہے یعنی کہ انڈائریکٹ کبھی ہڈی کسی بلواستہ دباؤ کی وجہ سے ٹوٹتی ہے یعنی کہ ڈائریکٹ اس کے اوپر دباؤ نہیں پیڑا بلکہ کسی اور جگہ پڑنے والے دباؤ کی وجہ سے وہ ہڈی ٹوٹے گی اب آدمی زمین پر گرتے گی گرتے ہوئے خود کو بچانے کے لئے زمین پر ہاتھ رکھتا ہے ہاتھ کے ذریعے بلواستہ طور پر ہنسلی پہلے بتایا ہے کلیویکل بون پر دباؤ آتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے کسی اور ہڈی میں بھی اس طرح کا فریکچر ہو سکتا ہے ازلاتی قوت مسل فورس ازلاتی مطلب کہ مسل سے ریلیٹل جسم کی ساخت میں ازلات ہڈی سے جڑے ہوتے ہیں جسم میں کام کے دوران ازلات میں کھچاؤ ہوتا ہے کہ اکثر اس کی وجہ سے ہڈی ٹوٹ سکتی ہے رپچر آف لیگیمنٹ لیگیمنٹ وہ چیز ہوتی ہے جسے آپ کے پاس جو ماس ہوتا ہے وہ ہڈی کے ساتھ اٹیج ہوا ہوتا ہے جیسے آپ نے قربانی کی گوشت میں دیکھا ہوگا جب وہ کیا جاتا ہے تو اس میں گوشت کو علیدہ کیا جاتا ہے ہڈی کے اوپر سے تو ایک مسل ہوتا ہے جسے وہ جو آپ کے پاس ہڈی ہوتی ہے گوشت ہوتا ہے وہ ہڈی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں لیگیمنٹ تو وہ کس صورت میں آپ کے پاس ٹوٹ رہا ہے یعنی کہ رپچر ہو رہا ہے بعض اوقات ہڈیوں کو سہارہ دینے والے بندن ٹوٹ جاتے ہیں ہڈیوں کو سہارہ دینے والے مطلب اس کے اوپر جو ماس ہے وہ اس کو کور کر رہا ہے سہارہ دے رہا ہے تو وہ بندن یعنی کہ وہ مسلز ٹوٹ جاتے ہیں اس سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور فریکچر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں سوزش کسی سوزش کی صورت میں ہو سکتا ہے جیسے کہ اگر ہڈیوں میں سوزش پیدا ہو جائے تو اس سوزش کے وجہ سے ہڈیوں کی حالت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں تب بھی فریکچر ہو سکتا ہے کنجنشل بعض اوقات ایسے مروسی امراض بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہڈیاں ٹوٹ سکتے ہیں علامات کیا ہوتی ہے آپ کے پاس شدید درد ہوتا ہے اس جگہ پہ سوجن ہو جاتی ہے حرکت کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹوٹی ہڈی کے رگڑ کھانے کی آواز آتی ہے زخم بند سکتا ہے خون نکلتا ہے اس کی جگہ سے بعض اوقات ہڈی ٹوٹنے کو ٹٹول کر محسوس کیا جاتا ہے ہڈی ٹوٹنے کے ساتھ اساب بھی کٹ جائیں تو جزوی فالج ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر وہاں ساتھ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے وہاں پہ ساتھ ازلات جو ہیں وہ بھی یعنی کہ مسلز بھی فریکچر ہو گئے ہیں تو فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے بازو یا ٹانگ میں فریکچر ہو تو متاثرہ بازو یا ٹانگ لمبائی میں چھوٹے نظر آتے ہیں پتلیوں کے فریکچر میں سانس لینے میں دکت ہوتی ہے جیسے آپ کو انسپائریشن یا ایکسپائریشن میں بتایا ہو گئے ریڈ کی ہڈی سے کہ فریکچر سے نچلہ دھر مفلوج ہو سکتا ہے سر کے فریکچر کی صورت میں بھی ہوشی ہو سکتی ہے اب فریکچر کا علاج کیا ہو سکتا ہے کہ بیتے ہوئے خون کو کیسے رکھتے ہیں کہ اس صورت میں آپ کے پاس کسی انٹی سپٹک سلوشن یا لوشن یا ڈیٹول یا پائیوڈین وغیرہ سے ساف کرتے ہیں جب جہاں پہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے زخم کے اندر کوئی ریت یا مٹی وغیرہ اس کو ساف کرتے ہیں جو جمع ہوا خون بھی ساف کرتے ہیں باہر کوئی سرہ نکلا ہوا ہے تو اس کو مناسب طور پر اندر کریں زخم بڑا ہو تو ٹانکے لگائیں خون زیادہ بہرہ ہو تو اس کو روکنے کے دباؤ کے طریقے سے روکنا کے طریقے سے روکتے ہیں خون بند کرنے کے لیے ٹونی کے استعمال کیا جاتا ہے یا رومال وغیرہ کس کر باندھ کیا جاتا ہے سپلنٹ لگانا ہڈی ٹوٹنے کے مقام پر حرکت سے تکلیف ہوتی ہے حرکت کو جسے ہم کہتے ہیں سپلنٹ لگانا ہے مطلب کہ ہم پلاسٹر لگا رہے ہیں پلاسٹر آف پیرش جو ہوتا ہے حرکت کو روکنا ضروری ہوتا ہے سپلنٹ جب ہم لگاتے ہیں تو اس کے اندر ہم ہڈی کو روکنے کے لیے اس کے ساتھ مختلف جوڑ وغیرہ جیسے آپ کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا ساتھ اور مختلف روڈز وغیرہ بھی لگائے جاتے ہیں اس کو بھی ہم سپلنٹ کہتے ہیں حرکت کو روکنا ضروری ہے حرکت کو روکنے کے لیے سپلنٹ لگائی جاتی ہے فریکچر چھاتی کا ہو تو سٹنگنگ پلاسٹر لگائے جاتا ہے اور سٹنگنگ پلاسٹر ہوتا ہے جس سے آپ کے پاس سٹنگنگ مطلب کہ کوئی چیز چپک جائے تو ہم اسے کہتے ہیں سٹنگنگ پلاسٹر ہنسلی کی ہڈی پر کوئی سپلنٹ نہیں لگائے جاتا ہے اور ریڈ کی ہڈی ٹوڑنے کی صورت میں سخت بیٹ پر لٹا دیا جاتا ہے علاج کیا ہو سکتا ہے ضرورت ہو تو آئی وی لائن منٹین کرتے ہیں ڈیکلوران انجیکشن پین کی صورت میں ہم دیتے ہیں مناسب جرسیم کچھ عدویات استعمال کی جاتی ہیں یعنی کہ انٹی بیٹک ہم یوز کرتے ہیں جس سے ہمارے پاس وہاں پہ جو انفیکشن ہو رہا ہے اس کو ختم کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم سلوشن یوز کر سکتے ہیں ہر ٹائم پہ وہاں پہ زخم کو جیسے کہ سپریٹ ہے وہاں پہ زخم کو صاف کرنے کے لئے زخم بہت بڑا ہو تو ٹانکیں لگاتے ہیں وقت اس میں ڈرین ڈال دیں ہڈی کے فریکچر کی حالت جاننے کے لئے ایک سیڈے کراتے ہیں درد روکنے کے لئے درد کو کم کرنے والی دوا دیتے ہیں یعنی کہ پین کلر دیتے ہیں جیسے آپ کے پاس ڈیکلوران لکھا ہے انٹی ٹیٹنس کا انجیکشن لگاتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس حادثے کی صورت میں کوئی بھی ہڈی ٹوٹ رہی ہے تو اس جگہ پہ آپ کے پاس ٹیٹنس کا انجیکشن لگایا جاتا ہے تاکہ جو آپ کے پاس ٹیٹنس کا جم ہر ٹائم پہ ہوا پہ موجود ہوتا ہے وہ کھلے ہوئے زخم سے انسان کے جسم میں داخل ہو کر بیماری نہ کریے پھیلا دے ہڈی جوڑنے کے لئے پلاسٹرٹ لگائیں تینکیو